اس کے اندر لگائیں گے ہم یہ دانے اور یہ بیڑیاں آئیں گے ابھی بارش بھی نہیں ہوئی تو صرف یہ پانچ ہی لائے لکشور میں نے یہاں سے یہاں پہ ہے نیچے ابھی اور بارش آ جائے تو یہ افیر ہے نا یہ زیادہ یہ دیکھئے سوکے میں یہ ایک دم سے چھوڑ جاتا ہے پتے یہ دیکھئے ایک دم یہ چلے گا ایک دم سے یہ دیکھنا ابھی آپ نے ان کے ڈیلی روٹین جو ہم نے گرمیوں میں سکھا کے رکھا ہوتا ہے نا تو یہ ابھی ہم سردیوں کو سکھا گاز کھلاتے ہیں یہ لگ بگ اب ہی ہمارے کو ڈیڑھ مینہ کھلانا پڑے گا اس کے بعد ہم ان کو ہرا گاز کھلائیں گے کیونکہ ہرا گاز بھی اب نکل آ رہے ہیں یہاں پر ہمارے گھروں میں بھی چھوڑ بھی آتے ہیں اور اس کا دار لگ نہیں رہا ہے کیا کاران ہے وہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا آج یہاں پہ نا سمان کے شوٹیج ہو چکی ہے ہمارے کو یہ دیکھئے پھٹیاں ختم ہو گئے ہیں ہیلو ایبریون گوڈ مورننگ اینڈ ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل سواغت ہے آپ سبھی کا ایک اور وار خیل سے میرے اس یوٹیوب چینل پر دیکھئے دوستوں میں ہوں اس وقت اپنے گوچارا میں اور سارے فیملی میرے جو ہے پاپا ممی روحیت لکی اور تین بچے وہ گئے ہیں سولن شملا سائیڈ گھومنے کے لئے تو ابھی پھلہال گھر میں ہیں صرف ہم تین میں لکش اور پوجہ ہم تین ہیں تو ابھی آئے وائے صبح کا ٹائم ہے ابھی ابھی دوپ کے لئے ہوئے تو ہم اپنے گوچارا میں آئے وائے ابھی ہم نے گائے اپنی گائے بچھڑی چھوڑنی ہے اور اپنے بیڑے چھوڑنے ہیں تو جو ان کا ڈیلی روٹین ہے نا صبح شام کا کس طرح کا کیا کچھ ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو کے مادم سے اور دن کو جانا ہے میں نے کام پہ کیونکہ چودہ دن کا چیلنج لیا ہوئے تو اس چیلنج کو صرف دو ہی دن ہوئے ابھی تو وہ ویڈیو میں بنے رہنا آپ نے ٹلک سے چھانٹ کی لگانا ہے اس کے اندر بڑی آسے یہ کٹنا پڑتا ہے نا اس کے اندر کھولوں میں لگاتے ہیں یہ نہیں ہے بیچ سے کٹنا پڑتا ہے یہ مشین سے لگا ہوا ہے کٹ لگا ہوا ہے اس کے اندر لگائیں گے ہم یہ دانے اور یہ بیڑیاں آئیں گے ابھی چھوڑنے کو لکش میں اور ہم تینی ہے گر میں صرف پوجہ لکش میں ہم تینے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بارش بھی نہیں ہوئے تو صرف یہ پانچ ہی لائے لکشور میں نے یہاں سے یہاں پہ ہے نیچے ابھی اور بارش آ جائے تو یہ افیر ہے نا یہ زیادہ یہ دیکھیں سوکے میں یہ ایک دم سے چھوڑ جاتا ہے پتے یہ دیکھیں ایک دم سے نکل جاتا ہے جب یہ بارش بارش سے جب بھیگ جاتا ہے نا تو یہ اسی میں ٹکا رہتا ہے کافی لمبے ٹائم تک اور اس طرح سے ہم نے یہ جو بیکار ہمارے پاس یہ دری تھی نا اس کو ہم نے ڈک کر رکھا ہوا ہے اپنے کھڑ کر تاکہ ان کو ٹھنڈ نہ جائے تو یہ ٹالہ کھول رکھا تھا دو ہمارے موٹو آتے کہ یہاں پہ بکریاں رکھتے ہیں نا ہم لوگ تو ابھی رکھا ہوتا ہے ان کو اور ان کو چھوڑ دیا ہے دیکھیں ابھی یہ چلے گا ایک دم سے یہ دیکھنا ابھی آپ نے ان کے دیلی روٹین ان کو پتا ہے کہ دانہ لگایا ہونا اور سارے ایک دم سے آئے اور سب چگرے یہ دانہ ختم ہونے کے بعد یہ ان میں لگ جائیں گے تو اس کھڑ میں رہتی ہے ہماری گایا تو دیلی روٹین میں ہم ان کو کھلاتے ہیں سکھی گاس جو ہم نے گرمیوں میں سکھا کے رکھا ہوتا ہے نا تو یہ ابھی ہم سردیوں کو سکھا گاس کھلاتے ہیں یہ لگ بگ ابھی ہمارے کو ڈیڑھ مہینہ کھلانا پڑے گا اس کے بعد ہم ان کو ہرہ گاس کھلائیں گے کیونکہ ہرے گاس بھی اب نکل آرہے ہیں اور یہ بھی سیدھے ہی آئیں گے تو اپنے جہاں پہ گاس رکھا ہوتا ہے ان کو وہ وہاں پہ آئیں گے اور وہاں پہ توراں سے جائیں گے ہمارے گروہ میں بھی چاٹوالے بھی آتے ہیں کب کب آتے ہیں بھی آپ یہاں کب کب آتے ہیں 35 تاری کو آ جاتا ہوں کبھی 32 تاری کو آ جاتا ہوں 32 تاری تو ہوتا ہی نہیں ہے 10 دن کے بعد 10 دن کے بعد 10 8 دن کے بعد ہاں پہلے کھانا ہو تو کھاؤ تک تو ساڑھے بارہ بجے تک تو لائٹ نہیں تھی اس کے بعد آئی ہے ابھی تو ہم نے یہ لکڑ یہ دیکھیں وہ گرینڈر مار کے تیار کر لیا اور اس لکڑ میں ابھی میں نے گروپ بنانا ہے تو اس کے لئے یہ ڈھار تیز کر رہا ہوں پر اس کا ڈھار لگ نہیں رہا ہے کیا کارن ہے وہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا اور ابھی تک ہمارا صرف اتنا ہی کام ہوا ہے صرف جو کہ کل کا ہی کام ہے اتنا یہ بھی انہیں چرسی میں دار لگائی دیا یہ میرے کو لگتا ہے پتری ٹھیک نہیں ہے جی یہ ڈپلیکیٹ پتری ہے یہ ڈپلیکیٹ پتری ہے بعد میں میں نے اس سے لگایا ہوا ہے دار اس میں اور یہ چکنا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے کی ندیوں میں ملتا ہے ریت کے ساتھ تو اس سے میں نے عیسائی دیوئی ہے اور لگ بک بیٹھا ہوا ہے کیونکہ یہ پتھر بھی اتنا چکنا نہیں ہے ابھی اگر صحیح چکنا ہوتا تو بہت ہی اچھا دار بیٹھنا تھا میں نے ابھی کام چلاو تیار کیا ہوا اس کو اور بڑیا سے نکال رہا ہے نکالنے کو تو باقی ہے کیونکہ ایک گھنٹے تو اس ہی میں ہوگئے بڑیا سے نکال رہا ہے بڑیا سے نکال رہا ہے ابھی روکی ککلیں جس سے یہ جو کمی کرتے ہیں ہمیں کمی کرتے ہیں باقی سائیڈ میں تمہیں گرینڈر مانو گا اس کے یہ بھائی لوگ بس ٹین جائے گے تو ادھر سے کسی کے ریت روکیں اس سے مگوا لوں گا بڑیا میں یہ اور دھار بٹھانا ہے اس میں ابھی بٹھانا ہے اچھی طرح سے یہ موسیقی 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 تو آج بھی ختم نہیں ہونے والا کیونکہ آج یہاں پہ نا سمان کے شورٹیج ہو چکے ہیں ہمارے کو یہ دیکھئے پھٹیاں ختم ہو گئے ہیں نا تو ابھی جتنی ہے اتنی لگا لیتے پھر باقی کل پھاڑ دیں گے اس کے بعد کل پھاڑ کے لگا دیں گے ان میں باقی جو بچتا ہے یہ کل تیار ہو جائے گا یہ والا دیگار ادھر کو پٹ لگا یہ ہو اور آج کل میں نے لگ بگ دیپک بھائی کو اچھے سے کام سکھایا ہوا ہے اور پروفیشنل جیسا تھوڑا بہت کام کر رہا ہے ابھی ہاں تھوڑی بغیرہ صحیح سے چلا پا رہا ہے ورنہ تو اس سے یہ دیکھئے کئی نہ کئی مسٹیک تو ہوئی رہی ہے اس بھائی سے سیدھے چلاتے بھائی ہاں تھوڑی کو اور پچھے سے پکڑا کر بندے بندے کو تھوڑا پچھے سے پکڑا کر اس کا ہاں پچھے سے جو دستہ ہوتا ہے نا اس کا تب آسانی ہو جاتی کی لگانے میں اب ہو گئے ٹائم آٹھ بچ چکا ہے اب یہ کام ہو گیا ہمارا کلوج ہم نے سمان میں کٹھے کر دیئے ادھر بسولہ ہاں کٹھے بسولہ ہاری ہوری ہم نے یہاں کٹھے کر دیئے اور یہ ہم نے رکھا یہاں گرینڈر گرینڈر کٹھے کردیل مشین ہے ہیری ہمار مشین بہت ہی ہم نے آج تک سامان میں پچھے کر دیئے ہم نے اتنا آج کام کیا ہی ہم نے آج کیوں کہ ہم پاس ہی یہ اللہ پٹہ ختم ہو چکا ہے اور ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا شام تک ہو جائے کمپلیٹ یہ اور دی بار ملتے ہیں نیکسٹری ویڈیو کے ساتھ آج آج اتنی آج اتنی اور ٹیک کیئر